موسیقی جی اسلام علیکم پیارے ناظرین ہم لوگ اور میری ٹیم بہت ہی خوبصورت اور منفرد پروگرام لے کر آئے ہیں اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نئے ستارے موجود ہیں اور میرا ساتھی فنکار اس میں موجود ہے امیر خان نیازی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ امیر نیازی اور آج کی خوبصورت شام میں ہمارے ساتھ خوبصورت اسٹار موجود ہیں جن کا میں تعرف کراتا چاہوں خوبصورت سنگر پنجاب کے خوبصورت سنگر بھنگڑا بہت پیارا گاتے ہیں کیا کمال ہے سویل دانش کیسے ہیں آپ خیرے سے تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا ہمیں بہت اچھا لگا اور ان کے ساتھ ہماری خوبصورت ایکٹرس سبا پٹیل کیسے آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ میں چھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اللہ حمدللہ بہت شکریہ آپ کا ابھی تشریف لانے کا ابھی سویل بھائی سے آغاز کریں سایما کہ کیسے ہیں جی سویل بھائی کیسے ہیں جی اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک 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 ہے آپ دونوں کا ہمارے پروگرام کو چار چاند لگانے آئے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہے اور ناظرین ایسے ہی ستاروں کا انتظار کرتے ہیں اور کس طرح فنکار سٹرگل کرتا ہے کس طرح اس مقام تک پہنچتا ہے اور یہی ان کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یہی باتیں ہوتی ہیں اور اچھے اچھے سونگ ہوتے ہیں اپنے تجربے ہوتے ہیں کیا کام کیا کیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہم سارا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ مدیشن ہیں جو ہر پروگرام میں ہمارے خوبصورت لوگ ہمارے پروگرام کو خوبصورت کرتے ہیں حسن علی اور جاوید اکبال بھائی جی سبا جی کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اور بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور آپ سے دھیروں گپ شپ ہوگی مجھے بہت اچھا لگا یہاں آکے بہت اپنایت لگی اور بہت آپ لوگ ایکٹرز کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی لگن کر رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے ایکٹر کا بھی اس کو بھی خوشی ملتی ہے کہ ہمیں سراہ جا رہا ہے جب آپ کسی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تھپکی دوگے تو اس کے لیے بہت ہوتی ہے بلکل وہ اس کے لیے بہت بہت سہارا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے آنا آپ لوگوں گا بلانا بہت شکریہ آپ کی محبت ہے آپ لوگوں نے محبت دچھاور کی لیکن ہمارے ناظرین کو پتا چلتا ہے کہ فنکار کتنی سٹرگل کر کے کتنی چیزوں سے لڑ کر یہاں تک پہنچتا ہے کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ باہر کام کرنے والی عورت کوئی گھر کو تھوڑا ہی دیکھتی ہے لیکن یہ چیزیں ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں کہ باہر کے کام کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ لیڈیز پہ ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے آپ ایزا ہوسٹ ہیں میں ایزا ایکٹر ہوں کہ ہم نے گھر بھی منیج کرنا ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے دو چار ڈیوٹیز دینی ہے پھر یہاں سے جیسے ہم نے جانا ہے شوٹ سے فری ہو کے تو پھر وہاں بھی جا کے دیکھنا ہے کہ بھائی کچن میں کھانا کھالی ہے سپنے تو یہ سارے چیزیں بھڑی ہوتی ہیں مگر یہی زندگی ہے اسی کا نام زندگی ہے کہ آپ ہر چیز کو منیج کر کے لے کے چلے اور اپنا کام بھی دیکھیں اور اپنی فیملی بھی دیکھیں صحیح بات ہے یہ چیز بڑی زبردست لگتی ہے مگر تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے تو کیسے منیج کر لیتی ہے مطلب ایک گھر اور باہر اور ایکٹنگ کو یہ شاک کیسے چڑا شاک تو کافی ٹائم پہلے سے تھا مگر وہ نکلا ہے بھی چان سالوں پہلے شاک کیا دیر سے دو سال ہوئے مجھے پہلے سٹارٹ لیا تھا موڈلنگ سے پھر اس کو تو آسا سائیڈ میں کر دیا اب ایکٹنگ کی طرف زیادہ رجھان ہے اچھا ماشا کوششی ہے کہ اچھے ساچھا کام ملے اور میں اس کو کروں اور مینج آپ نے پوچھا تو میں اس طریقے سے کرتی ہوں کہ اگر شوٹ ہے تو اپنے گھر کے کام پہلے سے مینج کر کے رکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے سب سے پہلے کچھن دیکھنا ہوتا ہے لیڈیز کو کہ سب کھالے پیلے سب چیز مینج ہو جائے ہماری باقی کام تو ہو ہی جائیں گے اور ٹائم پر سے آجا بس جب شوٹ چلوا ہوتا تو ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا پس جیسے ہی پیک اپ ہوتا تو بڑی خوشی چہرے پر ایک سمائل آجاتی ہے بسے گھر جانا ہے آپ گھر جانا اور کچھن سمالنا کچھن سمالنا ہے آپ ڈیائی صاحب کانے کام سے پوچھیں سویل بھائی مسکرا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشرال اکٹ بہت پیاری کی ہے تو آج ہمیں گانے بھنگڑے ساری چیزیں خوبصورت ایسی سنائیں کہ ناظرین بس جھومنے والے ہیں سویل بھائی کیسے اس فیلڈ میں آپ آئے یہ بڑی لبی کہانی ہے نیاج صاحب لبی کہانی کو سنی ہے شارٹ وے میں یہ بتاؤں گا کہ مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ان کو پیانو سیکھنے کا شوق تھا سار عمران عباس ہوتے تھے ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے پیانو پلیئر تو ان کے پاس وہ جایا کرتے تھے تو میں بھی جانے ملتان میں میں بھی جانے لگ گیا جب میں جانے لگ گیا تو کسی وجہ سے بھائی نے جانا چھوڑ دیا تو میں کنٹینو کیا میں نے اس کو وہ کسی بینڈ کے ساتھ بجاتے تھے وہ مجھے ایک دن وہاں لے گئے تو انہوں نے کہا کچھ سناو جار تم روز آتے ہیں میرے پاس کچھ سناو ایسی گنگنایا کوئی مجھے انہوں نے اتنا اچھا بھکب نہیں کیا کہ میں کہا تب بس یہ ہی ہونا ہے گایا بھائیا پھر چلا گیا گھر پھر انہوں نے گھر میں کہنا جب جانا سیکھنے تو انہوں نے کہنا کچھ تو سناو سنانے لگ گیا پھر اسی اکیڈمی میں ہم لوگ پرفارم کر رہے تھے وہاں جامنگ پہ تو ایک اور اکیڈمی کے جو آنر تھے انہوں نے مجھے واپسی پہ کہا کل سے نا میرے پاس آنا اتنے بجے وہاں گیا وہاں پریکٹس شروع ہو گئے ان کے ساتھ ایونٹ شروع ہو گئے مطلب فیمیلی میں پہلے کوئی نہیں ہے نہیں فیمیلی میں پہلے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میں کہلہ ہی ہوں آہاں ساتھی دور پہ آپ بھی آئے پھر آپ کو دیکھ کے بھی کوئی نہیں آیا نہیں مجھے دیکھ کے نہیں آیا دوستوں کے ساتھ وہ پروفیشنل ہی نہیں ہیں وہ آچھا گھر والے کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں گھر والے پہلے تو کیا کہنا چاہیے گیٹ نہیں کھولتے تھے شروع شروع اللہ جنت بخشے میرے ابا جی تو کہتے تھے مراسی آگے مراسی آگے تو وہ پھر لیٹ لائٹ جانا تو پھر انہوں نے گیٹ نہیں کھولنا آپ کو پتا ہوگا ہمارے میوسیشنز کو بھی کہ جو نیا بندہ آتا ہے اس کو رگڑتے صحیح طرح سے ہیں تو یہ کہنا شروع میں کوئی ارننگ نہیں ہوتی تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو خیر پھر اممہ جی تھوڑا سپورٹ کرتی تھی رات کو لیٹ آنا ہے تو پھر ابا جی نے کہنا گیٹ نہیں کھولنا آج لوگ کر دیا یہ ہے وہ ہے پھر اممہ جی نے پتا چلنا بھی آگیا ہے مطبع گیٹ کے باری گٹار بجھ رہا ہوتا ہے میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتی ہوں ایسا ہوتا ہے کہ نئے آنے والے کو کہتے ہیں کہ آگے کوئی نہیں بڑھتا کوئی اپنے بلبوتے پر بھی گیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے میں نے اصل پہ جب وہ سٹارٹ ہوا اس کے بعد پھر ایک دم سے ایک نیجی چینل ہے ہمارا انہوں نے مجھے مینز کے کیا اس کا مورننگ شو میں میں پرابر سنگر بن گیا وہاں پہ کچھ ہونے لگ گیا ڈیلی مورننگ شو میں آ رہا ہوں اببا جی دیکھ رہا ہے ٹی ویڈیلی میرا بیٹا آ رہا ہے پھر انہوں نے مجھے پیار کرنا ہے شدنا نے کہا کھل کے کرو اب اس کو اچھا سماع کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہاں سٹارٹنگ میں ایسا ہی ہوا کہ پرمیشن نے ملئی کہ یہ نہیں کرو گی وہ نہیں کرو گی اگر یہ کرو گی تو پھر سب سے پہلے تو شادی کر دی جائے گی مطلب اس طرح کے مومنٹس ہم لوگوں کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے ایسا کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے اور میڈیز کے ساتھ بہت ہوتا ہے اور اسی زندگی اتنی اسی زندگی لگ کہنے میں بس زندگی گزر جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کر کیا رہا ہے صحیح بات آر جیز میں کچھ نہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتا اور مجھے سواج میں نہیں آتا کیوں کہہ رہا ہیں بھائی اپنے آپ کو بلدہ دیکھیں اچھا یہ سوال نیاجی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ نیاجی صاحب کو کوئی دکت ہوئی مطلب یہ جیسے ماشاءاللہ بہت اچھے سنگر ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بہت اچھا گاتیں ہیں تو آپ کو کوئی دکت ہوئی مطلب اس فیلڈ میں آنے کی مجھے بہت دکت ہوئی لیکن میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ سننے سننے کے آپ مزید اصلاح کو اچھانا دیکھیں گے کام کو کرنے کا جنون ہے بالکل اور یقین کریں یہ ایسا ہی ہوتا ہے میری فیملی سب مطلب میرے خلاف تھی کہ یہ کہاں پہ آگئی جنون کو سب توڑتے زیادہ ہیں بہت لوگ جنون کتے ہیں کہ لوگوں میں آگئی آپ کیا کر رہی ہو ہماری ناک کٹوا دی ہم تو برکوں میں رہنے والے تھے اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کام ملے گا میں نے کہا نہیں نہیں آپ وہ برکوں میں لے گا آپ وہ برکوں میں لے گا جب یہ بات آجاتی ہے کہ ہمارے اببہ جی نے ہمارے اببہ جی نے چاچو نے فلان نے یہ کہہ دیا لوگ سمجھ جاتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسی ڈگر پہ جا رہا جائے ہیں ہم پہ باتیں سوریتے ہیں مدر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر بندہ کوئی چیز لے کے اپنی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو سب توڑتے بہت ہے کیوں توڑتے ہیں مطلب اس کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں تو وہ پہنچا کہا کیا پتا ہو وہ غلط نہیں آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں سب آپ میری بات سے پتہ نہیں اتفاق کرتی ہیں یہ آپ کو ڈیگریٹ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ تک پہنچ نہیں سکتے جو جیلس ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ ڈیگریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو آگے نکل گیا اور میں پیچھے لے گا یہ نہیں ہے کہ میں بھی اسی راستے پہ نکلوں یا یہ کروں یا اس سے کچھ اچھا کروں تو وہ یہ جلسی ہے کسی کو آگے بڑھتا وہ نہیں دیکھ سکتے اور جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر سکتے جو بات آپ کہہ رہے ہیں پھر وہ تبکی دیتے ہیں کہ بہت اچھا یہ ہے تم نے اور بھی جنب میں تو بہت سارے لوگوں کو میرا اللہ مجھے لے کے آیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اور میں کسی کو آگے لے کر بھی آئیوں نا تو میں تو ذکر بھی نہیں کرتی بھئے میں کون ہوں اگر کسی کا رزک لگایا کسی کا نام بنایا تو یہ میرا اللہ مطلب عزت اور ذلت وہ دینے والا ہے لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ باتیں مطلب آپ کیسے جج کر سکتے ہو کہ یہ بندہ آگے جا کے کیا کرے گا یہ صحیح یہ تو صرف اللہ تعالی کا رائٹ ہے کہ اس کو ہی پتا ہے اچھلی جو رشتے دار ہوتے ہیں ریلیٹیوز وہ اس لیے جیلس ہوتے ہیں یہ سب بہت اس بات سے اگری کرے گی کہ جب انسان آرٹسٹ تو کبھی بھی نہیں بن سکتا سنگر پروپر بن سکتا ہے لیکن جب وہ اپنی فیلڈ میں اپنے کام پہ ابھور حاصل کر لیتا ہے نیازی صاحب آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے آپ بھی اور میرے میزشنز بھی کہ جب آپ اپنے کام میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں تو آپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی آپ کو کال کی جاتی ہیں یار میں ادھر بیزی ہوں یار میں ادھر بیزی ہوں تو آپ خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے یہ بڑا سٹار بن گیا یہ بڑا سنگر بن گیا یہ یہ ہو گیا یہاں جیسے سبا ڈراماز میں آ رہی ہے تو اس کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہم تو ریلیٹیوز ہیں اس کے تو اس طرح کی باتیں جیلیسی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے یہ اپنے چاہنے والوں سے بھی یہ بات شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے رشتے اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں بہت سارے کام چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہی کمیٹمنٹ والی بات کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ تو ٹائم دینا ہے تو اب پروگرام تھوڑا سا فیکا فیکا لگ رہے تو نیازی صاحب آپ گانے چاہے آپ ہی بولیں گے کون سا خوبصورت کلام سنا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں بنگڑا سنا رہے ہیں ابھی ایک میلوڈی ٹریک ہے وہ سناتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو بنگڑا بھی کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے روحہ موسیقی 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 جہاں پہ بھی کسی کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کی نہیں آجا نہیں جاتے ہیں نہیں یہاں پریکٹس کرنے جاتے ہیں جیمینگ کرتے ہیں اتنی پریکٹس ڈیلی کر رہے ہیں سوری؟ کتنی دیر پریکٹس کر رہے ہیں ڈیلی دو گھنٹے تقریباً ہوتی گا جس کو کہتے ہیں ریاض ریاض کہتے ہیں لیکن آج کل لوگ ریاض کسی اور سین میں کرتے ہیں آج کل ریاض کی ویڈیو بنا کے تو شوقت کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہم شو کریں گے اس فیلڈ میں آئے یا زیادہ تر اگر گاتے ہیں آپ کا آئیڈیل کون ہے مطلب آئیڈیل کون ہے اس فیلڈ میں دیکھیں میں شروع سے تو میں میلیڈی پسند کرتا تھا لیکن جب مجھے پتا ہے کہ میرا جانر جو میں جو کر سکتا ہوں اس پہ مجھے ابو راصل ہے وہ میرے استاد ہے ہم کا نام لینا ضروری سمجھوں گا ارشاد علی صاحب پٹیالہ گھرانے سے ملتان سے اور عالمگیر صاحب انہوں نے کہا مجھے کہ آپ نے بھنگڑا گانا ہے بھنگڑا کی طرف آپ اپنا زیادہ کریں فوکس تو پھر میں نے موسٹلی بھنگڑا گاتا ہوں ویسے تو الراونڈر ہوں سب کچھ ہی گاتا ہوں سب گا لیتے ہیں آپ کی بات سے تفاہ کرتے ہیں لیکن سبا کی طرف چلتے ہیں کہ سبا کیا گاتی ہے کس کو سنتی ہے اور میوزک کا بھی کوئی شوق ہے لگاؤ ہے میوزک تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کہتے ہیں موسیقی روکی کا خیزہ ہے مگر میں موڈ پہ میوزک سنتی ہوں جیسا موڈ ہوگا اگر سیڈ ہوں تو سیڈ میوزک سنوں گی اگر بہت زیادہ خوش ہوں بالکل جولی طبیعت ہوئی بھی ہے تو بہت ریپ بھنگڑے اور اس طرح کے گانے سنتی ہوں مگر سب زیادہ مجھے آتے فسلم بہت زیادہ دو چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں کہ میوزک بھی میں موڈ پہ موڈ پہ سنتی ہوں اور کھانا بھی موڈ پہ ہاں جی یہ دو چیز لیڈیز پہ یہ ہے کہ کپڑے بھی موڈ پہ شاپنگ بھی موڈ پہ ہاں یہ ہے موسیق ہوتا ہی موڈ پہ ہے وہ مردوں کو اس سے جلسی ہوتی ہے نہیں موسیق ہوتا ہی موڈ پہ ہے ہاں جب تک انسان کا لیڈیز کا ہی نہیں مرد کا جب تک موڈ اچھا نہیں ہوگا اگر اس کا موڈ ہے پیزدہ کھانے کا موڈ پہ ہی دیپینڈ کرتا ہے جتنے کل انسانیات ہیں وہ موڈ پہ ہی دیپینڈ کرتا ہے جیسی موسیق بیزر ہوئی ہے آپ کو وضع فیر ہونے لگتا ہے نیائی صاحب کیونکہ فوک سنگر ہیں اور ہمارے بہت بڑے نام ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب میں ان کا یہاں نام لینا پسند کروں گی اور میں مجھے موسیق جو ہے میں اگر غمگین بھی بیٹھی ہوں ہر اس سے موڈ کے ساتھ سے سنتے ہیں لیکن اگر یہ فوک موسیق بچ جائے تو میں بھول جاتی ہوں تو میں کس میں بھی بھی مجھے بہت پسند ہے فوک سنگنگ کا جہاں پہ بہت بڑا پروپلم ہے میزیشن کا کراچی میں میزیشن نہیں ملتے فلوٹ والا کوئی نہیں ملتا آر بوڑ والا جو ملے گا اس کو سمجھا سمجھا کے بندہ آدھا ہو جا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یہاں پہ اگری کروں گا وہ نہیں سمتے وہ موسٹلی یہاں پہ ایونٹس پہ بھی اولڈ میزک چلتا ہے انڈین سانگز یا پاکستانیز اولڈ یہ فوک کی بات کر رہی ہے یہ میزیشن واقعی میں ایسا ہوتا ہے کیا سا لگتا ہے بلکل جیسے وہ ٹچی ہاں وہ ٹچی وہ جیسے روح کچھ رہی ہے آپ کی آپ کی فیلنگ جوڑی ہے اور فلوک ہی لگتا ہے کہ روح کی غزا ہے جیسے فیلنگز جوڑی ہیں جہاں کے میزیشن ہو سکتا ہے وہاں والوں سے آگے بھی ہوں کچھ یہ فوک کو انہوں نے سنا یا بجایا کام ہے اس لیے مطلب سو پروگرام ہوتے ہیں تو سو میں سے ایک فوک کا ہوتا ہے تو اب ان کا بھی قصور یہ رہی ہے اور یہ بیوت کہ ان کو ویسے لوگ بھی نہیں ملتے ہوں گے اس وقت فوک جو ہے وہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کراچی میں نہیں کر رہا نہیں آپ جیسے خوبصورت فنکار بیٹھے ہیں اور ہمارے پنجاب کے جو میزیشن ہیں وہ ادھر کا گانا بھی سنتے ہیں اور ادھر کا بھی سنتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سب کچھ کھٹھا کر کے بجاتے ہیں ادھر کے لوگ ہیں پاچی سانو نہیں آتا ہے اے ملانی سو نہیں آتا ہے نہیں ملکہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ سنگر کی وائز میں اتنی قولیٹی ہوتی ہے کہ وہ مطلب جس طرح سے ادائیگی کرتا ہے تو سامنے والوں کو فیل کرتا ہے صحیح تو یہ چیز آپ کیسے لاتے ہیں اپنے گانے میں فیلنگ کیسے آتی ہے کہ جیسے اگر آپ سیڈ ہو کے کوئی لائن پڑھیں گے تو ایسا لائے گا ہمیں کہ ہم بھی سیڈ ہو گئے بلکل اور ہمارے لئے موشن ہو گئے اسی کو تو کانا گیتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں اسی کے اندر ڈوب جائے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے مگر یہ ہر بندہ نہ دوٹ سکتا ہے نہ فیل کر سکتا ہے کیونکہ آپ کوئی لائیف بھی بول رہا ہے اور اگر آپ کی آڈینس اچھی نہیں ہے فیل کر نہیں نہیں ہے موبیل میں لگئے کہیں اور لگئے تو وہ فیل نہیں کر سکتی لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کا سنس کام کرتا ہے تو وہ یہ فیل کر رہا ہے میں بہت قولیٹی ہوتے ہیں اسے لگتا ہے بندہ کھچ رہا ہے کہ ابھی اس سنگر اگر کوئی سیڈ پویٹری پال رہا ہے تو سب سیڈ ہو جائیں گے صحیح بات وہ اگر بھلے جوڑ سے گا رہا ہوگا تو سارے پاکستان زندہ بات بولیں گے اس کی آراز پالا یہ چیز بھی قولیٹی ہے کہ فلان سنگر جو ہے وہ سیڈ سانگ گاتا ہے تو اس کا مطلب اس کو کو دل کی چوت نہیں ہے لیکن ایسا ہو پہ یہ لوگ سوچتے ہیں یہ پبلک سوچ نہیں لگتی ہے کہ ایٹنگ میں بھی کہا آپ زیادہ رول سیڈ ہی میں کر لو کہ آپ کو سب سمجھیں گے آپ بہت زیادہ سیڈ ہیں یا آپ ڈاکٹر بننا ہے تو آپ شاید ڈاکٹر ہی ہیں بلکل مطلب وہ لیبل پتہ نہیں کیوں لگ جاتا ہے پہلے آ رہے تھے crime story آ رہی تھے سب چینلوں پہ تو میں نے چار پانچ story لکھ دی تو وہ کہہ رہا ہے کہ سیما یہ آپ ہی play کریں تو میں نے کہا یار وہ لوگ تو مجھے criminal سمجھے گا کہ نہیں جتنا خوبصورتی سے یہ آپ محصص دے سکو گی تو دوسرا نہیں دے سکے گا تو واقعی ہمارے عوام ہمارے چاہنے والے ان کو کوئی گلہ ہم کریں نہیں سکتے اگر یہ لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں انہی کی وجہ سے ہماری کی وجہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ سمجھے اچھو اس نے تو ایک برامیہ میں گاڑیاں چوری کی تھی یہ مطلعہ آگے بھر گئے ہیں تو ایسا ہی ہوتا تو بندہ کریکٹر میں اتنا ڈیپ میں چلے جاتا ہے کہ لوگ اس کا ریال نیم نہیں پہچانتے کریکٹر کا نام پہچانتے ہیں کہ بھائی یہ یہ بندہ اس کا اصلی نام نہیں پہتا اور سبب میں چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں بہت سارے ہمارے آرٹسٹ ہیں کچھ کو ایسا لیبل لگا ہوا بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں جس کریکٹر کے لیے نکلتے ہیں تو آپ وہ کریکٹر بن کے نکلیں گے تو آپ پچھا کبھی بھی نہیں لگے گی میں سمجھتی ہوں اور اپنی ذات کو بھلا دے جس کریکٹر میں آپ آ رہے ہوں اور وہ کریکٹر آپ لے کے چلیں گے تو پھر آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ کو لے پر لگ دے گا بلکل آپ جب کریکٹر کرو جیسے سنگر بلکل فیل کر کے گا رہا ایکٹنگ میں بھی یہی ہے کہ آپ کو بلکل اگر آپ پولیس والی بنی ہوئے تو آپ کو وہ سکتی دکھانے نہیں ہے اور اگر آپ میڈ بنی ہے تو آپ کی اتنی observation ہونی چاہیے کہ وہ چلتے کیسی ہے اگر نرس بنی ہے تو وہ کس طرح اس کا بھی چلتے ہوتا ہے تو یہی تو quality ہے آپ کی observation ہے آپ کے culture کی اپنے حساب کی اگر چور بننا ہو تو پھر چور کے ساتھ گھومے بننا ہو observation کرنے ہو نہیں آٹسٹ خود اتنا بڑا چور ہے چور کی ویڈیو نہیں ہے وہ اس کے جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں کر سکا گیا جتنا آرٹسٹ اچھا کر سکے گا اس کے اندر اتنا ہی چیزیں آپ اس کے پڑھو پھر وہ فیل گئے رہو ایسا اچھا سا سنا ہے ایسا کہ ہم نی ساتھ آج ہو جی جی صحیح چل سجڑا میں نیڑے نیڑے ہو ڈھول جانیا میں نیڑے نیڑے ہو چل سجڑا میں نیڑے ہو ڈھول جانیا میں نیڑے ہو ڈھول جانیا میں نیڑے ہو ڈھول جانیا میں نیڑے ہو چل سجڑا میں نیڑے ہو ڈھول جانیا میں نیڑے نیڑے ہو موسیقی 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 ہوا کیونکہ ایسی کے اس کیایا میں نے ایونٹس جتنے کی ہیں کبھی کیبورڈ پر جانے والی نے بھائی نے کہا دیا، ہم نے بے جانا کہا دیا، کسی ایونٹ پر کٹھے ہو گیا، کسی پرموٹر نے بینڈ لگایا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سکیل نہیں سمجھا رہا مجھے یہ نہیں ہو رہا کسی کے کیبورڈ کو آگ لگ گئی ہے پھر دوسرا مغانا پڑ گیا اب دو کیبورڈ است کرے ہیں، ایک کیبورڈ ولا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی نہیں سمجھ رہا یہاں پہ منوپلی بہت زیادہ ہے اس لئے تو لوگ ٹریک کر لیتے ہیں ٹریک پہ اگاہ لیتے ہیں تو پھر میں نے اپنا الٹرنیٹ ڈھونڈا ہوگا ہے میرے پر سبھی بھی میں اپنے الٹرنیٹ کے ساتھ آئے ہوں لیکن لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ کے ساتھ آئے میں ٹریک بنواتا بھی ہوں لوگ یو ٹیوب سے اٹھاتے ہیں لیکن وہ ٹریک بنے بنائے کچھ کروکیز ہوئے لیکن میں بنواتا ہوں میں نے لائک میں نے آئیس آپ کو جی طرح بھی میں نے سنا ہے میں نے ان کو کبھی ٹریک کے ساتھ گاتا ہوئے نہیں دیتا ٹریک کے ساتھ گارا بھی بہت نہیں ہے ٹریک پہ بھی آپ لائیو گا رہے ہوتے ہیں ہاں بھی کل پر فارم کر رہے ہیں میکنے کے ساتھ گئے بھرے ہیں ہاں کرتے وہ ٹریک پہ کام ہے آمانیازی صاحب اگری کریں گے س باک سے لگاتے وہ ٹریک ہی ہیں لیکن وہ فیلر ہوتے ہیں سارے بینڈ والے جہاں ۔ لیکن وہ ٹریک اس سہب سے بنایا گیا ایسا فیل ہوتا ہے کہ لائیو گا رہے ہیں وہ ٹریک نہیں ہوتاہ جو ٹریک نہیں ہوتا اپنے گانے کا فیک نیاازی صاحب آپ بھی کچھ سنایا تھوڑا سا یہ بہت اچھی بات کر رہی ہے ابھی ٹائم بہت کم ہے اور میں اپنا ہرمونیم بھی نہیں لیا کچھ بھی نہیں لیا یہ ہر پروگرام میں ناظرین یہی بہانہ ہوتا ہے میں ہرمونیم نہیں لیا اور کوئی شرپائز ہے آپ نے ان کو دینے والا ہے اشار رسو جیسے نہیں گا رہا ہے میں پورا شو ہی کروں گا آپ ہرمونیم نہیں لائیں ہمارے لئے ہرمونیم اللہ بلائیں سبا آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے اور آپ سے گب شپ میں نے لگانی ہے ناظرین چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آتے ہیں جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو انتظار ہوگا ہماری اچھی اچھی باتوں کا گب شپ کا اور اچھے اچھے میسج کا تو سبا کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آئی اس کو زندگی میں اور جی سبا بچپن کہاں گزرا جوانی کہاں گزری اور جوانی کہاں پہ ہے شادی کی یا نہیں کی نہیں آیا میرے شادی کی بھی ہے میں اور الحمدللہ بہت خوش ہوں ماشاءاللہ اور کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں پاکستان کے کس حصے سے پاکستان کے یہیں سن سے اپنا سن کاراچی اس ہی سائٹ پہ ہیں اور جو ہے اور اردو سپیکنگ ہم لوگ اردو سپیکنگ ہے اور باقی ہماری فیملی میں یہ ہے کہ مشکلیں آئیں زندگی میں مطلعہ جب اس چیز کو میں نے سٹارٹ کیا تو کافی مشکلیں نہیں میں ویسے زندگی کی حوالے سے بات کر رہی اس پہ تو ہم نے ڈسکس کیا ہے میڈیا میں آنے میں ویسے بچپن سے کیا مشکلات آئی کیسے سٹرگل کی زندگی بچپن کیسے گزرا جو مشکلات ابھی آپ گزار چکی ہیں تاکہ نئی جو ایکٹریس آئیں تو وہ نہ گزاریں تو ان کو کیا کہنا چاہیں گی کیا کریں برینی بناتے ہوئے کیا مشکلات ہیں ہاں آپ انہیں اپنا بچپن شیئر کریں کوئی قصہ کوئی فنی قصہ میں سب سے زیادہ مشکلات یہ آتی تھی کہ سب سے زیادہ مجھے پیٹ پالنے کا بڑا شوق ہے پیٹ رکنے کا اور جب میں ڈاک رکھتی تھی مجھے میری بڑی کھچائی ہوتی تھی کبھی نانا ڈاٹتے تھے کبھی دادا کبھی امی کبھی اببہ اور کوئی نہیں رکھنے دیتا تھا آخر کار یہ شوق میں نے اپنا شادی کے بعد پورا کیا اور اچھے سے اچھے پیکٹ رکھے اور گھر میں ان کو سمالا ان کی کیر کی مطلب اینیوال لور ہوں میں بہت زیادہ میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ میں تو جپیاں ڈال لیتی ہوں میں نے بلیاں رکھی ہیں میرا سوال کچھ مختلف تھا ایکٹریس بننے کے بعد آپ نے کیا فیل کیا کہ نئی جو ایکٹریس آئیں گی ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ کیا کیا کریں کہ جلدی سے پہنچ جائیں جو آپ نے سالوں سال گزارے یہاں پہ اس فیل میں یہ ہے کہ کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے اور اپنا نصیب بھی ہے نصیب بھی ہے اور کسی کی فیملی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے کچھ گرز کے ساتھ اسپیشلی گرز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ بہت سوچ سمجھ کے ہر چیز دیکھیں اور فیملی کو ناراض کر کے اس فیل کو نہ اپنائیں مطلب سب کو ساتھ میں لے کے چلیں تو بڑا مزہ ہے سب کو ناراض کر کے ارشتے ختم کر کے اگر اس فیل کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو وہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا مزہ نہیں آتا فیوچر کس چیز میں زیادہ دیکھ رہی ہیں اس انڈسٹری میں آگے مطلب کہاں جانا چاہ رہی ہیں مجھے تو سب سے زیادہ شوق ہے کہ فلم شائن کروں اور فلم میں ضرور کام کروں اور بڑا اچھا کام کروں کامرے کے پیچھے جانے کا بھی کوئی ہے ارادہ نہیں کامرے کے سامنے ہی مطلب ڈائریکشن کی طرف یا نہیں نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ابھی تو فیلال کوئی ایسے ارادہ نہیں آگے ہو جاتا ہے ابھی فائدہ اٹھانے اچھا صحیح بات ہے تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ فلم ضرور سائن کروں فلم میں کام کرنے کا بڑا شوق ہے کہ بڑے پردے پر آئیں اور بڑی سکرین پر دیکھیں ہمیں بھی سب اور اپنے آپ کو منوائیں اگر کوئی فیلڈ اپنائی ہے تو اسے آگے تک لے کے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جو انسان سوچتا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے تو سویل بھائی سے پوچھیں کہ کوئی اکیڈمی وغیرہ بنائی ہے یا کہیں بیٹھتے ہیں یا کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں یا خود سیکھتے ہیں اکیڈمی میں جو استاد ہوتے ہیں وہ بچارے ساری زندگی سکھاتے رہتے ہیں لیکن بناتے ہیں یہ بہت اچھے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں استاد حضرات ہیں سوری کے ساتھ کہ وہ بس کافی عرصے تک مدل دس لوگوں کو ساتھ ہی سبق دینا ہے جس کا آگے کہے پیچھے کہے آج کل سبق نہیں دیتے آج کل خان صاحب کہتے ہیں بس ہارمونیم کھلا آپ بھی گائیں آپ بھی گائیں آپ بھی گائیں کچھ لوگوں سے تو میرا خیر میوزک سے اتنا واسطہ نہیں ہے کچھ لوگوں سے میرا واسطہ جو پڑا ہے جو میں نے سنا ہے معذرت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں فلاں بندہ مجھے شو کیا تو دس ہزار دے گیا فلاں تو یہ ساری چھوڑیاں ہوتی ہیں یا آپ لوگ کرتے ہو ایسا بات یہ ہے کہ آج کراچی میں شو ارگنائز اکیڈمیز میں ہو رہے ہیں جو اکیڈمیز سکھانے کے لئے ہوتی ہیں تو وہاں سبق دیا جاتا ہے وہاں پہ ایونٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے لوگ بلا لیتے ہیں سیما نے کچھ اور میرے خیل میں سوال کر دیا مجھے ہی تھوڑی تھوڑی سمجھ آگئی ہاں لیکن جواب بیرا نہیں چاہ رہا کڑوا سوال ہے کڑوا جواب دینا پڑے گا یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں ہمارے موزیشن وہ کہتے ہیں کہ فلاں سنگر کے ساتھ ہم گئتے اس نے ہمیں شو کے بعد پچاس ازار دے دیا لاکھ دے دیا اور بچ لاکھ چھوڑ کے چلے گے تو ہم آگے لے کر جاتے ہیں ہمیں مان کرنا میں تو کرایا مان کرنا تو میں نے ہم نے تو ایسے ایسے اب کیا کہوں یار موزیشنز ہیں اور کہ کہیں فائرنگ ہو جائے اور طریقے سے اپنا حصہ نکال کرتے ہیں خوالوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ بڑے پیسے نشاور کر رہے ہیں پیسے تو خیر ہر شو میں ہوتے ہیں شادی بیا کا شو ہوتے ہیں اس میں پیسے بہت پھینکتے ہیں لوگ کوئی دس راڑ دے کے چلا گیا لیکن یہ بات ہو رہے ہیں مزیشن کی مزیشن کو کیا سکر اتنا پی کرتے ہیں یہاں پہ بھی اور پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کے بینڈ میں مرہ ہیں بینڈ تو ہے ہی نہیں آج کل تو آپ پکڑ دھکڑ کے بینڈ بناتے ہیں اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا جیسے آج مجھے دو بھائی نظر آیا میں نے کہا اب آپ میرے ساتھ ہو تو جو بھی ان کے ساتھ میرا تیع ہوگا وہ مدور گا ان کو مجھے کوئی ایکسٹرا آگیا ہے تو پھر اس میں سے بھی میں ان کو نہیں یہ بیچار نہیں بولتے جو استادوں میں سے ہے اگر میں سبھا کو لے گئی میں سبھا کو لے گئی جی اس کو سکھانا ہے جی استاد جی مجھے فلاں نے بھیجائے ہاں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وہ فلاں سنگر نہیں ہے وہ گایا بڑا چھو کر کے آیا میرا شاگر تھا تو بس ادھر جو ہے نا تبلے کے نیچے پندرہ زار آگیا میں نے بولا اوٹھو ادھر سے سبھا ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں یہ ہواہیاں اگلے بندے کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا اگر میں نے اس کا پندرہ کا کہا تو ہو سکتا یہ مجھے بیچ دے کے چلی جائیں یہ ہواہیاں ہیں اب میں اسی بات کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کروں گی بہت اچھا لگا بہت خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے سجایا اس محفل کو سجایا میں اپنے مزیشن کا شکریہ ادا کروں گی اور آپ دونوں فنکاروں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی اور جاتے جاتے آپ سے خوبصورت گانا ضرور سننا ہے اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں زندگی نے وفا کی تو اسی پروگرام میں نئے ستاروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بار موسیقا 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 سجڑا تیرے گناہ سن اک پل چین نہ آوے سجڑا تیرے گناہ سجڑا تیرے گناہ دل کملا ڈب ڈب جاوے سجڑا تیرے گناہ 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 موسیقی 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 موسیقی